ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے حلق چندرنگٹا بارکس ڈیویزن بلہ گڑا اسماعیل نگر میں ہیلتھ زون کلینک کی جانب سے ڈائیگنیس کا فری میڈیکل کیمپ لگا گیا ہے ڈاکٹر محمد نعیم الدین گوری ایم بی بی ایس نے عوام کو فری چکپ کیا گیا ہے اس موقع پر چیف گش کی ہیسیت سے اے ایم ایم پارٹی کے سینئر لیڈر اور احمد نگر کے پریزیڈن سید حاجی نے شرکت کی ہے اس موقع پر اے ایم ایم پارٹی کے لیڈروں نے لیڈیس ورکرز ہسپٹل منیجمنٹ کی جانب سے شال پوشی اور گل پوشی کی گئی ہے عوام نے اس موقع پر یہاں پر اس میڈیکل کیمپ کا فیدہ اٹھایا ہے بعد ازا میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے اے ایم ایم پارٹی کے سینئر لیڈر نے سارے تفصیلات بتایا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہمارے نماندے شیخ جاوید کی یہ خاص ریپورٹ ناظرین جو لوگ ہمارے سٹیو لیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹوٹر فیس بک اور ایسٹریگرام پیچ کو فالو کریے ٹوٹر فیس بها ٹوٹر فیس بک اور جو لوگ کتا ہے ٹوٹر فیس بک ٹوٹر فیس بک ٹوٹر ! ٹڭ ٹوٹر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں سیدھا جی بننگوڑا احمد نگر کا پریسیڈنٹ ای ایم ایم پارٹی سے الحمدللہ آج اسماعیل نگر روڈ نمبر بارہ ہیلز زون کلنک پر جو ہے میڈیکل کیا گیا ہے ڈاکٹر نعیم غوری صاحب کی جانب سے جو الحمدللہ ایک نوجوان ہے اور کافی اچھا خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ان کے جذبے کو دیکھ کر جو ہے یہاں پر ان کو موقع جو ہے فرام کی آگا ہے جس کا جو ہے بہترین نفع عوام کو ہو رہا ہے یہ جو ہے اس سے پہلے بھی ایک کیم کی ہے تقریباً تین ساڑھے تین سو کے آسپا جو ہے پیشنٹ کو فری دیکھے اور چیک ایب وغیرہ فری کرے آج بھی الحمدللہ جو ہے تقریباً پیشنٹ ابھی تک پچاس کے آسپاس ہو چکے ہیں اور یہ ابھی دس بجے سے انشاءاللہ شام پانچ بے تک بیٹھیں گے جتنی بھی تعداد آئے ان کا اراد آزم یہ ہے کہ ان تمام پیشنٹ کو جو ہے فری چیک اپ کیا جائے فری جو ہے میڈیسن دیا جائے اور ڈیلی بھی جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صبح دس بجے سے دو بے تک اور شام میں چھ بجے سے گیارہ بے تک بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر بھی پیشنٹ کو کیونکہ یہ جو ہے پہلے ایریا سروے کر رہے ہیں کیونکہ جب یہ خدمت کرنا چاہ رہے تو پورے ایریا سے واقف ہو چکے ہیں ایریا سروے کرنے کے بعد اس ایریا میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ سروے کریں کس قسم کے یہاں پر پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے الحمدللہ یہ زیادہ سے زیادہ بہترین دوائیں جو ہے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے سے جتنے مریض زیادہ سے زیادہ شفایاب ہوں اور اللہ تعالی ہر ایک کو بیماری سے بچائے میں تمام سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا اور خصوصاً ڈاکٹر فیلڈ کے تمام حضرات سے درخواست کروں گا آپ بھی تھوڑا سا مجاہدہ کریے روز آپ کی کلنک پر جو آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوے بھی اپنی بستیوں میں جو ہے نا فری میڈیکل کیامپ لگائیے تاکہ عوام جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اسلام علیکم میڈیسنس فری دیئے تھے جس میں ہمارا جو لاسٹ جو لاسٹ کیمپ تھا ہمارا اس میں ہمارا فوکس یہ تھا کہ ڈائیویٹیز اور تھائیرویڈ کے اوپر تھا جہاں پر زیادہ سے زیادہ پیشنٹس ایسے تھے ہمارے پاس جن کو ڈائیویٹیز ہے بلکہ پتا بھی نہیں تھا وہ لوگ یہاں پر ٹیسٹ کرائے پھر ڈائیویٹیز ہے بلکہ ان کو پتا چلا پھر وہ لوگ شگر کے دوائیں لے رہے ہیں اب یہ جو نیکس کیمپ ہے ہمارا اس پہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ سی اوئی جو کی ہے پیشاب کا ٹیسٹ میں یہ غور کرا کے مزید لوگوں کو یہاں پر یورین انفیکشن ہے ڈائیویٹیز کی طرف سے یورین انفیکشن رہا کیڈنیز ڈائیویٹیز ہوتے وہ فوکس ہے ہمارا جس کے لیے ہم سی اوئی فری رکھیں لپیٹ پروفائل جو کہ کولیسٹرول کے لیے کراتے وہ فری ہے اور میں تقریباً جو خواتین حضرات ہیں اور جو یہاں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو انیمیا کا پرابلم زیادہ ہے تو اس کے لیے میں سی بی پی بھی فری رکھا ہوں یہ جو ہمارا کیمپ ہے اس میں یہ تین ٹیسٹ فری ہے اور دوائیں فری ہیں کنسلٹیشن فری ہے اور صبح دس بے سے ہم لوگ شروع کریں یہ پروگرام الحمدللہ ابھی تک ففٹی پیشنٹس تو ہو گئے ہیں موسٹلی پانچ بے تک رکھیں مغرب سے پہلے پانچ بے تک رکھیں اثر تک اندازہ ہے کہ تین سو سے چار سو پیشنٹس دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں کی عوام کو ہو سکا ہم فیدہ پہنچانے ہی کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ میڈیکل کیا رہا ہوں اگر آپ پابلک آپ سے ملنا چاہیے اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تو آپ کی ٹائمنگ کیا ہے اور کم سے کب سے کامسل کر رہے ہیں جی ابھی تو دیکھئے میں یہاں پر میکزیمم جتنا ہو سکا ٹائم دے رہا ہوں جیسا کہ صبح میں بھی میں دس بجے سے دو بجے تک رہا رہا ہوں پھر شام میں چھ بجے سے گیارہ بجے تک یہیں پہ ہوں میں جس میں میری فیز ہنڈرڈ روپیز کنسلٹیشن ہے جس میں میں ایک دن کی دوہ پلس اگر انجیکشنس وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس میں ہی انکلوٹ کر کے دے رہا ہوں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ڈائیویٹیز ہو تھائیرویڈ ہو یا پھر سرزی بخار تمام امراض کے لیے ایز ای جنرل فیزیشن میں سب کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللو ٹائمنگ کیا رہے ہیں جو آپ کو میں بولا کہ صبح دس بجے سے دو بجے تک پھر شام میں چھ بجے سے گیارہ بجے تک